اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مینڈک کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب مسلیم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جب نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ارادہ کیا تو گرگٹ نے آگ کو فوق مار کے تیز کرنے کی کوشش کی اسی لیے اسے ایک بار مارنے پر سونے کیا ملتی ہے اور بعض علماؤں نے لکھا ہے اس وقت ایک مینڈک دریہ کے پاس بھاگتا ہوا گیا اس نے اپنے موہ کے اندر پانی کے چند قطرے بھرے اور پلٹا تو دریہ نے زبان حال سے پوچھا اے مینڈک پہلے جب تو آتا تھا تو پانی پیتا تھا آج تو یہ پانی لے کر کہاں جا رہا ہے آخر تو کس کے لیے پانی لے کر جا رہا ہے تو مینڈک نے کہا نمرودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کو آگ میں ڈالا ہے تو یہ پانی میں آگ کو بجھانے کے لیے لے جا رہا ہوں سبحان اللہ حالانکہ مینڈک کے پانی کے چند قطروں سے آگ نہیں بجھتی لیکن اس مینڈک نے کوشش کی آگ کو بجھانے کی اور مینڈک نے پانی کے چند قطروں کو آگ پر ڈال کے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیا اسی لیے نبی قریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو مت مارا کرو یہ کسرس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہ جو آپ تر تر کی آواز سنتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا خبر ہے تمہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اسی لیے مینڈک کو مت مارا کرو اللہ اکبر سنادنے کرام اسی لیے مینڈک کو ماننا اسلام میں منع فرمایا گیا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ماننے سے منع فرمایا ہے یہ بہت ساری مستند کتابوں سے ثابت بھی ہے جس میں سے ایک مسلم شریف بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفع ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کی رہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے دل کھول کر شیئر کیجئے اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اسلام علیکم